سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے مردوں کے لیے احرام کا لباس آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ حج و عمرہ کا احرام باننے والا کیا کیا کپڑا پہن سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حالت احرام میں نہ تو کرتہ کمیس پہنو سر پر امامہ باندو اور نہ شلوار و پجامہ پہنو اور نہ بارانی پہنو اور نہ پاؤں میں موزے پہنو اس کی سوائے کہ کسی آدمی کے پاس پہننے کے لیے چپل یا جوتا نہ ہو تو مجبوراں پاؤں کی حفاظت کے لیے موزے پہن لے اور ان کو ٹخنے سے کٹ کر جوتا سا بنا لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احرام میں ایسا کوئی بھی کپڑا نہ پہنو جس کو زافران یا ورس لگا ہو پہوالا صحیح بخاری و مسلم احرام میں مردوں کے لیے صرف دو چادرے ہیں ایک تہبن میں بان لی جاتی ہے دوسری بدن پر ڈالی جاتی ہے سر کھلا رہتا ہے پاؤں بھی کھلے رہتے ہیں ایسا جوتا ہونا چاہیے جس سے پاؤں کا اوپر کا حصہ نیچے تک کھلا رہے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین چینل کو سبسکرائب کریں جزاکم اللہ خیرن کثیر ہو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیر ہو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ